بلاخر وہ سمیں آئی چکا ہے جس کا آپ بے سبری سے انتظار کر رہے تھے ریاست کی سیاست کی بات کی جائے صوبہ جمہو سے تو فلحال کے لیے سب سے خوشکبری کا پیغام بی جی پی کے جو سموات ہیں جو ان کو ابھی لگاتار بی جی پی کو سپورٹ کیے جا رہے ہیں ان کے لیے پیغام الہی ہے وہ اس طرح کا ہے کہ بی جی پی نے جو اپنی پکڑ ہے وہ مضبوط کر کے رکھیے لیکن وہاں ساتھ ہی ساتھ اگر بات کریں لڈاک کی لڈاک میں کچھ سمیں پہلے جو بی جی پی تھی وہ کمزور پڑ رہی تھی لیکن اب وہاں پہ وقت بڑھاتے ہوئے بی جی پی نے اپنی جو تاگت ہے وہ بنا کر رکھی اور میں آپ کو کچھ آنکڑے بتا دی چلوں کہ اس وقت جو باجپا ہے وہ تین سکتالیس پہ ہے اور باقی جو ہیں وہ نبے اور ایک سکتالیس پہ پہ پہنچ چکے ہیں تو یہ کچھ وہ آنکڑے تھے جو ریاست جمہو کشمیر صبح جمہو اور پورے ہندوستان کے ساتھ چل رہے تھے لیکن فلال اگر بارہ مولا سے بات کی جائے تو انجینئر رشید جو ہیں انہوں نے اپنی مضبوطی پکڑی ہوئے اور سری نگر سے ڈاکٹر فاروق عبداللہ ہیں اور اوڈمپور سریٹ سے اگر بات کی جائے تو ڈاکٹر جیتندر سنگھ جی ہے جو وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور وہیں دوسری اور اگر بات کی جائے پونچ لوگ زبا سریٹ سے تو جگل کچھ اور شرما جی ہے انہوں نے ابھی جو اپنی مضبوطی ہے وہ پکڑی اور اسی سب میں میرے ساتھ بات کرنے کے لیے سٹیٹ پریزیڈنٹ ایو دویر سیٹھی جی ہے سر آپ کا سواگت ارت نیوز میں آپ کا جنہی بات ہے آپ کو نمشکار اور سٹیٹ پریزیڈنٹ سٹیٹ جنرل سیکری سر جس طرح سے اگر بات کی جائے ابھی حالیہ ہی تو جو نتائج تھے وہ سامنے آ چکے ہیں کہیں کہیں نہ کہیں جو ایکزٹ پول تھا وہ تو صاف ظاہر سے الفاظوں میں دکھا رہا ہے کہ بی جی پی کی جو تاگت ہے وہ دکھ رہی ہے کہیں نہ کہیں تو آج کشمیر سے بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اور جمہوں کے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے پنچ کے عوام بھی دیکھ رہی ہوگی آخر کار جس وقت کا انتظار تھا بڑے بڑے دعوے کیا جاتے تھے اپوزیشن والوں کی طرف سے کہ ہماری جیت ہوگی تریس تاریخ کو ہم دکھا دیں گے تو کیا کہنا چاہو گے آج آپ تریس تاریخ کو ساڑھے تین سو کا انکڑا لگ بگ ہم نے چھو لیا یہ بہت بڑی مجبوطی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور انڈیا سرکار کی جس پر بات کرتے ہیں جمہوں کی آپ دیکھیں لاکھوں کی تدات میں لوگوں نے ہمیں ووٹ دیئے اور آج ہم اتنی بڑی جیت حاصل کر کے یہاں سے جیتیں گے جو پچھلی بار جیت ہم نے لی اس سے زیادہ ووٹ لے رہے ہیں باقی رہی لڈاک کی بات ہزار گیارہ سو کا ابھی مارجن کا فرق ہے بارتی جنتہ پارٹی کا پر ابھی 54,000 ہی خالی گنتی ہوئی ہے سوالاک کے قریب وہاں پہ ووٹ ڈالے گئے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ہم لوگ تو سمبھاونا کرتے ہیں کہ ہم تینوں سیٹس اپنی جو ہیں ریٹین کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ووٹ بینک ہے وہ کشمیر سے بھی بڑھا ہے اور آگے بڑھے گا سر جس طرح سے ابھی بھی اپوزیشن والے ہیں وہ ابھی ہار نہیں مان رہے ہیں اور طاقت کو رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اگر ریاست جمہو کشمیر کے باہر بات کی جائے باقی جو دسٹرکٹس یا سٹیٹس ہیں ان کے اندر اس وقت بی جی پی کی طرف سے بہت بڑا سیلبریشن کیا جا رہا ہے اور جمہو کے اندر بھی ابھی کیا جا رہا ہے لیکن اپوزیشن والے ابھی بھی اپنی ہار نہیں مان رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی وقت آنے والا ہے ابھی پلٹا آنے والا ہے تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اب انہوں نے ای وی ایم کا ویروت کیا تھا تین دن پہلے تب بھی انہوں نے جناہ دیش کا انادر کر دیا تھا ایک طرف داگداروں کا ٹولہ تھا دوسری طرف راشتر بختوں کا ٹولہ تھا آج جو داگداروں کا ٹولہ ہے جو بائیس پارٹی کٹھی ہوئی تھی آج تو ان کو نیند نہیں آئے گی ابھی بھی اتنا بڑا جن سمرتھنک دیکھ کر پورے دیش بھر کے اندر اگر ان کو وشواس نہیں ہو رہا تو پھر ایک دو دن میں جب شبط لے لیں گے نیندر بھائی مودی جی دوبارہ شاید پھر تو ان کو وشواس ہو جائے گا جی سٹریٹ کی اگر بات کی جائے اس کے ساتھ ساتھ سنٹر میں تو اس وقت مودی جی کی لاہر نے بہت ہی بڑا کابو مچائے ہوا کہیں باتیں تو یہ بھی چڑھ رہی تھی راحل کے آندھی فلال راحل کے آندھی تو دیکھیں نہیں مودی جی کی جو لاہرہ وہ دیکھ رہی ہے سریاں لیکن اگر ہم اپنی ریاست میں واپس لوٹ کے آ جائیں دو منٹ کے لیے ہم بات کریں اپنی جمہو صحبے کی کشمیر صحبے کی تو یہاں پہ ابھی بھی کشمیر سے جو طاقت ہے وہ کہیں نہ کہیں اپوزیشن والوں کی بنی ہوئی ہے آگے سرکار بنانے میں دکھتے آئیں گی لگتا تو نہیں سرکار بنانے میں کوئی دکت آئے گی ہم لوگ پچھلی بار سے زیادہ سیٹس لے کے آئیں گے جمہو کے اندر کشمیر کے اندر بھی ہم سیٹس لیں گے آپ دیکھیں وہاں کا جو آج جس پرکار سے وہاں پہ چناوی حالات بنے ہوئے ہیں ہم لوگ وہاں پہ خالی ایک وقتی کو یا ایک پارٹی کو بڑت نہیں مل رہی وہاں پہ اور طاقتیں بھی ابر کے آ رہی ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی لڈاک سے کشمیر سے اور جمہو سے سیٹ لے کر اپنی پوری کی پوری گنتی کر کر اپنا چیپ منیسٹر لے کے آئے گا یہ پکی بات ہے اس کے بعد اپوزیشن والوں کے لیے کیا جواب رہتا ہے آپ کی طرف سے اگر بی جے پی کی پارٹی اس بار پھر سے طاقت میں آئی اور ستہ میں آئی اور اگر اپوزیشن کی طرف سے آپ کے ساتھ کوئی بھی کڑا فیصلہ نہ کیا گیا بھارتی جنتہ پارٹی کو ان لوگوں نے جتایا ہے جو راشترواد کی سوچ لے کر چلتے تھے جو جمہو کشمیر کو چاہتے تھے آنے والے سمیں میں جمہو کشمیر مددانہ بن کر رہ جائے اس کا کوئی حل نکلے وہ طاقتیں جو چاہتے تھے شکت اور مجبوط پردھان منطری ملے ہندوستان کے اندر وہ طاقتیں جو ستر سال تک جو چھوٹی چھوٹی پرابلم تھی اجورتہ کی اندھیرے میں گاؤں سوچ بھارت صفائی آپ کا گیس لندر ایسے ایشمان بیمار ہونے پر گھر تک بگ جاتے تھے جو جرور تھے نندر بھائی مودی جی نے پوری کی وہ طاقتیں جتا کر ہم لوگوں کو لائی ہیں یہاں پہ آج اور انہی طاقتوں کو ہم اور مجبوط کریں گے اس شکت بھارت مجبوط بھارت اور گریب کو امیر بنا کر ہم لوگ اس دیش کو سونے کی چڑیا بنائیں گے پرم بیوپا لے کے جائیں گے ایسا سوچ بنا کر جو ہمیں آج مینڈٹ پورے دیش بھر میں مل رہا ہے اس کی مجبوطی کرتے ہوئے آنے والے دس پندرہ بیس سال بھی بھارتی جنتہ پہ آج کشمیر کو جنت کہا جاتا ہے فولوں کا گلزستہ کہا جاتا ہے اور فولوں کے بیچ میں ہمیشہ کانٹے تو دکھتے ہیں اب کچھ کانٹے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے چپنے کے بعد انسان کو درد بھی ہوتا ہے اور ان کانٹوں کا اثر بھی پڑتا ہے کیا لگتا ہے کہ یوں وہاں کو اب کس طرح سے آپ سیدھے راستے لے کے چلو گئے ہم کانٹے والے فولوں سے نکال کر چمیلی اور خشبود دار فول وہاں پہ لگائیں گے اور جو یوں کو گمراہ کر کے وہاں پتھر باج بنایا گیا ان یوں کو واپس اس دیش کی دشا میں لے کر آئیں گے ان کو بتائیں گے کی پورا دیش کہاں ترقی کر رہا ہے اور ایک کشمیر جو کبھی بالی وڈ کے لیے مانا جاتا تھا ہالی وڈ کے لیے مانا جاتا شوڈنگ کرنے کے لیے آج آن تک وادیوں کے ہاتھوں میں کٹ پوٹلی بن چکا ہے اسے نکال کر واپس ہم لوگ گوڈ گورنرز اور ڈیویلمنٹ سے اس کو پھر ایک بر سورگ بنائیں گے آخری سوال ہے پوزیشن والوں کا کہنا ہے کہ آج بھی کچھ ایسے کھڑے ہیں جو نہیں بڑے گئے ہیں شاید ہم ستہ میں آتے تو وہ کھڑے بڑھ دیتے کیا کہنا چاہتے ہو آپ پوزیشن والوں کے لیے کیا آتے پانچ سورشوں میں آپ وہ کھڑے بڑھنے ہوں گے ستر سالوں میں جو کھڑے نہیں بڑھ سکے وہ لوگ وہ کیا آنے پر بڑھتے برسٹہ چار ہم دور کریں گے ایسے لوگ جو ہندوستان میں بیٹھ کر کشمیر کا علاپ بولتے ہیں واسطہ میں وہ کھڑے ہیں ان کھڑے کو ہٹا کر ایک بار پھر جمہو کشمیر و لوگ داک کو سورگ ہوں گے بہت شکریہ پاچھت کرنے کے لیے دنیا بہت آپ کا بھی شکریہ اور آپ سب کے آپ پورے جمہو کشمیر کو آپ کے چینل کے مادیم سے مبارک بات بہت شکریہ فیلال تو یودویر سیٹی جی کی طرف سے پیغام پہنچ گیا ہے پیار بڑا ریاست جمہو کشمیر کے عوام کے لیے بی جی پی کی فتح ہو چکی ہے اور بی جی پی نے اوڈم پروالی سیٹ پہ قفضہ کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آتے کچھ پلوں کے اندر آپ سب کے سامنے نتائج ہوں گے آپ کی موبائل سکرینز کے سامنے اور آپ کی ٹیلی ویزن سکرینز کے سامنے اور آپ وہاں پہ جو بی جی پی کی پارٹی ہے اس کو فتح لہراتے ہوئے دیکھیں کہیں نہ کہیں اب عوام کا جو ساتھ ہے وہ بی جی پی کے ساتھ تھا اور بی جی پی نے جو وعدے کی ہوئے تھے جو پانچ ورشوں کے اندر بھی کہیں چھوٹی بہت کوتی کمیاں رہ گی تھی وہ اب آتے سامنے میں ضرور ان کی طرف سے پوری کی جائیں گی اور ان کا فرمانہ بھی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بی جی پی پارٹی ہے وہ ہمیشہ یوواؤں کے لیے بنیا اور ہمیشہ یوواؤں کا ساتھ دے گی چلی یہ تو ہم آتے وقت اور سامنے میں دیکھیں گے فیلال جمہوں میں بھی لگاتار بی جی پی کی طرف سے سیلیبریشن کیا جا رہا ہے اپنی